دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے ایران کے جانب سے مزائلی حملے کی جوابی کاروائی کرتے ہوئے ایران کے علاقے اسی استان میں دہشتگرد گروہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جس میں متعدد دہشتگرد ہلاک ہو گئے پریس ریلیز میں کہا گیا کہ پاکستان نے دہشتگردوں کے کئی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا انٹیلیجنس پر مبنی آپریشن کے دوران متعدد دہشتگرد مارے گئے ایل این جی کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی ہو گرا نے ایل این جی کی قیمت میں ایک اشارہ اکیس ڈالر فی ایم ایم بی بی ٹی یو تک کمی کر دی ہے ہو گرا کے مطابق سوئی نارڈن سسٹم پر جنوری میں ایل این جی ایک اشارہ تیرہ ڈالر فی ایم ایم بی ٹی یو سستی کی گئی جس کی سوئی نارڈن سسٹم پر جنوری میں ایل این جی ایک اشارہ اکیس ڈالر فی ایم ایم بی ٹی یو سستی ہوئی ہے پاکستان کے خود مختار حملے کا موت اور جواب دینے پر ہم سب افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں انہوں نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھا کہ خفیہ معلومات اور پیشہ ورانہ کا عبیت پر مبنی بروقت کاروائی کا بے داد ہے اور پاک ایران کشیدگی پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا نگران وزیراعظم انوارالو کاکڑ کی صدارت میں آج دوپہر دو بچ کر پنتالیس میٹ پر یہ اہم اجلاس ہوگا آرمی چیف سمیت دیگر سرویسز چیف شریک ہوں گے اجلاس میں پاک ایران کشیدگی پر بریفنگ ہوگی اجلاس میں خفیہ داروں کے حکام شریک ہوں گے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں امن و امان کی صورتحال پر فیصلے ہوں گے